اسلام علیکم میں ہوں انجینئر اسد مغل امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریے سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں اگر آپ کے فرنیچر پہ دیواروں پہ یا گھر کی بہت سے چیزوں پہ دیمک کا اٹیک ہوا ہے تو دیمک کو کس طرح گھر سے ہم ختم کر سکتے ہیں اپنے فرنیچر کو یا کسی بھی لکڑی کی چیز کو دیمک سے کیسے بچا سکتے ہیں پانچ طریقہ کار آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا جو پانچوہ طریقہ کار ہوگا وہ بہت ہی افیکٹیو اور پروفیشنل طریقہ کار ہے اگر آپ کے گھر میں بہت ہی زیادہ دیمک کا اٹیک ہوا ہے جگہ جگہ پہ دیواروں پہ دیمک لگنا شروع ہو چکی ہے اور آپ کی بہت سے چیزیں اس نے خراب کر دی ہیں تو پھر آپ پروفیشنل جو طریقہ کار ہے پانچوہ نمبر کا اس کو اپلائی کریں اگر آپ وہ طریقہ اپلائی کرتے ہیں تو انشاءاللہ دیکھا گیا ہے کہ پانچ سے چھ سال تک دوبارہ دیمک کا اٹیک اس گھر میں نہیں ہوتا تو چلتے ہیں ہم اپنے پہلے طریقہ کار کی طرف پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سرنج کے اندر جو انجیکشن ہوتا ہے انجیکشن کے اندر سرنج کے اندر آپ نے کیروسین آئل برنا ہے اگر آپ کا جو فرنیچر ہے جس جگہ پہ دیمک کا اٹیک ہوا ہے فرنیچر ہے یا کوئی لکڑی کی چیز ہے اس کا طریقہ واردت یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک سرنگ بناتی ہے ٹنل بناتی ہے اس کے اندر گز جاتی ہے اور اس جگہ سے وہ لکڑی کو کھانا شروع ہو جاتی ہے اور باہر وہ ایک پاودر سا بورا سا پھینکنا شروع کر دیتی ہے وہ آپ کو نظر آ جاتا ہے نیچے کھٹھا ہو جاتا ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جس جگہ سے وہ یہ برادہ یا بورا پاودر پھینک رہی ہے اس جگہ پہ وہ ایک سراغ ہوگا چھوٹا سا سراغ بناتی ہے تو وہاں پھر سراغ کے اندر آپ نے وہ سوئی کے ذریعے جو انجیکشن کی سوئی ہوگی اس کے ذریعے آپ نے تھوڑا سا کیروسین آئل مٹی کا تیل اندر انجیکٹ کر دینا ہے اگر اس طرح بہت زیادہ سراغ بنے ہوئے ہیں اس فرنیچر پہ یا لکڑی کی چیز پہ تو آپ نے جگہ جگہ پہ وہ انجیکٹ کرنا ہے کیروسین آئل تو انشاءاللہ جس جگہ پہ کیروسین آئل لگے گا وہاں پہ دیمہ کا صفایہ ہو جائے گا جتنا اس نے فرنیچر ضائع کیا ہوگا وہ تو آپ کا ضائع ہو چکا اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی وہ جو لکڑی کی چیز ہے محفوظ ہو جائے گی تو دوبارہ وہاں پہ دیمہ کا اٹیک نہیں ہوگا دوسرے نمبر پہ دوسرے نمبر پہ آپ نے بوریکس پورٹر لینا ہے یہ آپ کو کسی بھی کیمیکلز کی شاپ سے یا جو یہ کیڑے مار ادویات ہوتی ہیں جہاں سے ملتی ہیں وہاں سے آپ کو بوریکس پورٹر مل جائے گا تو جس جگہ پہ دیمہ کا اٹیک ہوا ہے یا دیمہ لگنے لگی ہے تو وہاں پہ آپ نے تین دن مسلسل بوریکس پورٹر کا چھڑکاؤ کرنا ہے تو اس سے بھی انشاءاللہ آپ کی جو وہ چیز ہے محفوظ ہو جائے گی اور دیمہ وہاں سے ختم ہو جائے گی تیسرے نمبر پہ جو تیز دوب ہوتی ہے اس سے بھی دیمہ باغتی ہے اگر آپ کا کوئی فرنیچر چھوٹا سا ہے یا کسی ٹیبل پہ یا کسی ایسی چیز پہ دیمک لگی ہے جس کو آپ آرام سے اٹھا کے چھت پہ لے جا سکتے ہیں تو پھر اس چیز کو آپ مسلسل دو دن تک تیز دوب لگوائیں تو اس چیز سے دیمک باغ جائے گی اور آپ کی چیز محفوظ ہو جائے گی چوتھے نمبر کا طریقہ کار بہت ایفیکٹیو ہے آپ سمجھیں کہ یہ پروفیشنل طریقہ کار کے قریب قریب ہے اور سب سے بڑی بات محفوظ بھی ہے آپ نے ایک لٹر پانی لینا ہے اس کے اندر دو چمچ تباکو کے مکس کرنے ہیں تباکو کو آپ اچھی طرح سے مکس کریں اور ایک دن کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیں تاکہ تباکو کا سارا اثر پانی کے اندر شامل ہو سکے ایک دن بعد آپ نے تباکو کو چھان لینا ہے اور پانی کو الگ کر لینا ہے اب اس تباکو والے پانی کو آپ نے سپری باٹل میں ڈالنا ہے اور جس جگہ پہ دیمک کا اٹیک ہوا ہے اس جگہ پہ آپ نے اچھی طرح سے اس پانی کا چھڑکاؤ کرنا ہے تین دن مسلسل اس پانی کا چھڑکاؤ کریں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کی اس جگہ سے یا اس چیز سے دیمک کا مکمل صفایہ ہو جائے گا اور بہت حد تک یہ چانسز ہیں کہ دوبارہ بھی وہاں پہ دیمک کا اٹیک نہ ہو سکے اب چلتے ہیں پانچوں طریقہ کار جو کہ پروفیشنل استعمال ہوتا ہے اور یہ بہت ہی افیکٹیو ہے پانچ سے چھ سال تک انشاءاللہ دوبارہ دیمک کا اٹیک نہیں ہوگا یہ طریقہ کار ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر میں بہت ہی زیادہ بار بار دیمک کا اٹیک ہوتا ہے وہ ہر طرح کے طریقہ کار اپنا چکے ہیں پر پھر بھی ان کے گھر میں دیمک نہیں جاتی چیزوں کو یا لکڑی کے فرنیچر کو ضائع کر رہی ہے تو پھر آپ نے یہ جو پانچوں طریقہ کار ہے اس کو ہی اپنانا ہے اس طریقہ کار میں آپ کے گھر میں جتنی بھی دیوارے ہیں سب سے پہلے جو باہر والی دیوارے ہیں پھر اندر والی جو دیوارے ہیں دیواروں کے اوپر تھوڑا سا اوپر جہاں سے دیوار شروع ہوتی ہے اس سے تھوڑا سا اوپر دو دو انچ کے سراغ کرنے ہیں ڈرل مشین سے ایسے سیدھا دو دو انچ کے سراغ کرنے ہیں اگر تو آپ کی جہاں سے دیوار شروع ہوتی ہے وہاں پہ ٹائل یا پتھر لگا ہوا ہے تو ٹائل یا پتھر سے تھوڑا سا اوپر سراغ کریں تاکہ ٹائل کے اوپر نہ سراغ ہو اور آپ کا وہ جو ٹائل یا پتھر ہے وہ خراب نہ ہو اس لئے آپ نے تھوڑا سا اوپر دو انچ کا سراخ کرنا ہے اور ایک ایک فٹ کے فاصلے پہ اسی طرح آپ نے سراخ کرتے جانا ہے گر کے باہر والی دواریں جو کہ موٹی ہوتی ہیں موٹی دیوانوں کے اندر آپ نے چار چار انچ گہرے سراخ کرنے ہیں اور جو گر کے اندر والی دوارے پتلی دوارے ہوتی ہیں ان کے اندر آپ دو دو انچ گہرے سراخ کریں ایک ایک فٹ کے فاصلے پہ آپ نے گھر کے اندر یہ سراخ کرتے جانا ہے اس کے بعد ان سراخوں کے اندر آپ نے ایک کیمیکل ڈالنا ہے یہ کیمیکل آپ کو جو فصلوں کے کیڑے مار عدویات جہاں سے ملتی ہے یا بیج وغیرہ جہاں سے ملتے ہیں وہاں سے یہ کیمیکل آپ کو مل جائے گا اس کا نام ایمیڈا ہے ایمیڈا اس کو کہتے ہیں پورا نام یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں اس کیمیکل کو آپ نے ایک لیٹر پانی کے اندر پانچ ایمیڈ ڈالنا ہے اگر اس کی جو کنسنٹریشن ہے وہ پینتیس فیصد سے لے کے چالیس فیصد تاک ہے اگر یہ پینتیس فیصد سے کم کنسنٹریٹ ہے یعنی کہ زیادہ پتلہ ہے پچیس فیصد ہے یا بیس فیصد ہے تو پھر اس حساب سے آپ نے جو پینتیس فیصد پہ آپ نے پانچ ایمیڈ ڈالنا تھا پھر آپ دس ایمیڈ ڈالنے پہلے آپ نے ایک چمچ ڈالنا تھا اگر یہ 35 فیصد کنسنٹریٹ ہے اگر یہ تھوڑا پتلہ ہے 25 فیصد ہے یا 20 فیصد ہے تو اس حساب سے آپ نے اس کی کوانٹیٹی بڑھانی ہے پھر دو چمچ ڈالیں اس حساب سے اگر یہ پتلہ ہے یا ہلکی کوانٹیٹی کا آپ کو مل رہا ہے ہلکی پاور کا مل رہا ہے تو پھر آپ نے دو چمچ ایک لیٹر پانی کے اندر مکس کر کے تو سرنج کے اندر ڈال کے تو ان سراغوں کے اندر انجیکٹ کر دینا ہے چونکہ یہ ایک زہریلا کیمیکل ہے اس لیے اس کو پانی کے اندر ڈالنے سے پہلے آپ نے اپنے ہاتھوں پہ گلوز پہننے ہیں اور موں کو ڈامپ لینا ہے اس کے بعد آپ نے پوری ایک سرنج ایک سراغ کے اندر ڈالنی ہے جیسے ہی آپ اس کو سراغ کے اندر انجیکٹ کریں گے تو جو دیوار ہوگی وہ اس کو فورا جذب کر لے گی اس طرح آپ ہر سراغ کے اندر ایک ایک سرنج پوری پوری ایک ایک سرنج انجیکٹ کرتے جائیں جب آپ یہ پورا کیمیکل اپنی دیوار کے اندر انجیکٹ کر لیں تو جو سراغ ہیں ان کو وائٹ سیمٹ سے یا بلیک سیمٹ سے بند کر دیں تمباکو کے پانی والا جو چوتھے نمبر پہ میں نے آپ کو طریقہ بتایا تھا آپ اس کی جگہ ہکے والا پانی بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کے گھر میں کوئی ہکا پیتا ہے تو ہکے کا پانی آپ سپری بوٹل میں ڈال کے تو دیمک کے اوپر سپری کریں جس سے دیمک کنٹرول میں آ جائے گی اس کے علاوہ جو مارکٹ میں کیڑے مار سپری ملتے ہیں کاکروج کو ختم کرنے کے لئے جو سپری ملتا ہے اس کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں معمولی لیول کی دیمک کو کنٹرول کرنے کے لئے یہ جتنے بھی میں نے پہلے چار طریقہ کار آپ کو بتایا ہے یہ صرف معمولی لیول کی دیمک کو کنٹرول کریں گے جیسے ہمارے فرنیچر پہ تھوڑی سی دیمک لگ جاتی ہے کسی لکڑی کی علماری پہ اس طرح کی جو چیزوں پہ دیمک لگتی ہے اس کو آپ ان چاروں طریقوں سے کنٹرول کر سکتے ہیں اگر شدید قسم کا آپ کے گھر میں دیمک کا اٹیک ہوا ہے یا ہوتا رہتا ہے جو دیواروں سے اٹھتی ہے جو اصل میں دیمک زمین سے اٹھتی ہے دیواروں کے ذریعے اس طرح کی اگر آپ کے گھر میں دیمک لگی ہوئی ہے تو پھر یہ طریقے کام نہیں آئیں گے پھر آپ کو پروفیشنل طریقہ کار جو میں نے پانچویں نمبر پہ بتایا ہے وہ ہی اختیار کرنا پڑے گا جو دیواروں میں سراخ مار کے آپ نے کیمیکل ڈالنا ہے دوستو اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہیں یا آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے لازمی پوچھیں میں انشاءاللہ بروقت ریپلائی کروں گا ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کیا کریں چینل پہ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے اجازت دے اللہ حافظ